سب کو چندہ دینا پڑے گا جو گریب ہے سو روپے مہینہ دے دے جس کی پاس تھوڑا جادہ اجار دے دے جس کی پاس سوڑا جادہ دس اجار دے دے جس کی پاس سوڑا جادہ دلاک روپے مہینہ دے دے جس کی جتنی شردہ اتنے ہی ساتھ سے دے دے لیکن پیسہ سب کو دینا جو بھی کماتا ہے ہمیں اہم وقت پر سامنے آیا ہے اور پاک اور پاکستان اور بھارت کے جو تعلقات ہیں وہ اس وقت کیا واقعی آگے بڑھنے کی پوزیشن میں ہیں بات کرتے ہیں لیکن ہلالی صاحب پھلا آپ کی طرف آتے ہوئے آمی چیف کے سٹیٹمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیسے اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں اس وقت دیکھئے کشمیر میں کافی سٹرانگ ریاکشن ہوا ہے اس لیے انہوں نے ٹھیک طریقے سے سمجھا نہیں انہیں نے جب یہ کہہ رہے ہیں بری دا پاسٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کشمیر بھول جاؤ اس کا مطلب یہ ہے تو اینگر اور بیٹرنس جو ہوتا ہے جو رینکر ہوتا ہے اس کو نکال کے یہ مسئلے کو ہم حل کرنے کی کوشش کریں اور پیسفلی ہم حل اس کو کر سکتے ہیں مناسب بات کی ہے انہوں نے اب بات اصل یہ ہے کہ سمجھنا چاہیے کہ ہندوستان کا گیم کیا ہے میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں ان ٹو منٹس ہندوستان کا گیم یہ ہے کہ وہ ابھی آپ دیکھیں گے امریکنوں کے کہنے پہ وہ کہیں گے آؤ کرکٹ کھیلو وہ کہیں گے دیکھو یہ بورڈر جو ہے یہ سنسان ہے وہ کہیں گے بیک چینل ٹاکس جو ہے وہ بھی شروع کرو اور اگر آپ اچھے سے باتیں کرتے ہیں تو ہم یہ گلگٹ بلدستان کا جو کلیم ہے وہ بھی شاید ہم چھوڑ دیں اور بی ایل اے اور ٹی ٹی پی جو لوگوں کو ہم ہتھیار دیتے ہیں اور پیسے دیتے ہیں اور بلدستان اور کے پی میں وہ آکے عملہ کرتے ہیں وہ بھی ہم شاید روکتے ہیں شاید ہمارے فلس فلیگ آپریشنز اور پروپیگنڈا بھی کم ہو جائے مگر دو شرطوں پہ ایک مقبوضہ کشمیر تم بھول جاؤ اور دوسرا گل بشن یادیف کو ہمیں واپس بھیج دو اور معاف کریے میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں مگر ساتھ ساتھ ہم اپنی کوششات پوری کوششات کہ مسلمان کشمیر کو ہندو کشمیر بنانا ہندووں کو امپورٹ کر کے اس کو سیٹل کرنا اور میک اٹھ ام میجورٹی ہندو سٹیٹ وہ ہم چلتے رہیں گے آپ کو گریڈسٹ میں پوری کوشش ہوگی کہ ہم رکھیں گے اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ بائیڈن کو بلیک میل کریں کہ وہ پریشر تمہارے پر رکھے کہ پاکستان وہ جو بائیڈن کہتا ہے یہ تو بڑا آسان کھیل ہے یہ سب کے سامنے ہونا چاہیے ہمارا ریسپونس کیا ہونا چاہیے میرے خیال میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے ایک وعدہ کیا تھا حق خود ارادیت کیا اور اس وعدے کو ہم نے پورا کرنا ہے اور اگر نہیں کر سکتے ہیں تو تاریخ ہمیں کبھی نہیں فوگف کرے گا دوسرے لوگوں کو چھوڑو تاریخ اور ہماری سیلف رسپیکٹ ہمیں کبھی بھولنے نہیں دے گی بلکو صحیح امران صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کو ویسے بھی پہلے بھی کبھی کوشش کی گئی ہے کہ ٹریڈ کر کے پہلے حالات بہتر کر لیے جائیں پہلے اور چیزوں پر ڈسکشن کر لی جائیں آپ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کو ایک سائیڈ پر رکھ کر ویسے بھی ہم تعلقات بہتر کر سکتے ہیں دیکھیں پاکستان اور انڈیا جو ہے نا اس کے تعلقات جو ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خطے میں ترقی کی چابی ہیں لیکن یہ چابی اسی وقت کارگر ہوگی جب یہ تعلق پہلے کشمیر کا کھلے گا اگر آپ اس چابی سے کشمیر کا تعلق کھولے بغیر کوئی کوشش کریں گے تو وہ اس طرح کامیاب نہیں ہو سکتی اور جنرل کمر جوید باجوہ نے یہ جو بیان دیا ہے یہ جو تقریر کی ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت انڈیا کے پیٹ میں تو مرور اٹھ رہے ہیں یہ سپیسلار کی سوچ ہے جو انہوں نے بیان کر دی ہے اور یہ صرف ایک بندے کی سوچ نہیں ہے یہ ریاست ہے پاکستان کا موقف ہے اس میں حکومت اور تمام ریاستی ادارے متفق ہیں اور یہ جو دو دن کی کانفرنس یا ورک شاپ ہوئی ہے یہ صرف ورک شاپ یا کانفرنس نہیں تھی یہ پاکستان نے پوری دنیا کے سامنے ایک اپنی نئی پالیسی اور سٹیٹیجی دی ہے کہ جناب دیکھیں ہم تو پوری دنیا میں ہم ان کے دائی ہیں ہم چاہتے ہیں اور یہ ہماری بات ہے آپ آئیں ہم میڈیا کے ساتھ بھی اسی اصول پہ کار بند ہے ہم بالکل اس طرح کی کوئی بات نہیں چاہتے آپ سمجھتے ہم در سے پوزیٹیف ریسپانس آتا ہے اب سمجھیں اس میں سن لیں بارتی میڈیا کیا کر رہا ہے جو ابھی رالی صاحب بات کر رہے تھا وہاں سے کشمیر سے ریاکشن آیا بارتی میڈیا خاص طور پہ ہندوستان ٹائمز اور دوسرے ان کے جو ہیں اخبارات اور چینلز وہ اس بات کو کر رہے ہیں کہ شاید پاکستان نے اپنا محقب چھوڑ دیا وہ کشمیر سے پیچھے اٹ گئے ہیں اکیہ ادرادیت کی بات نہیں کی اور وہ لوگوں کو اس طرح سے پرووک کر رہے ہیں اور کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس سب سوائے بھگلے بجانے کے اور کوئی کام رہ نہیں گیا لیکن کچھ میڈیا ان کا ایسا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے تو فوج کو بلکل نان پروفیشنل کر دیا اور جو جنرل کمر جو باجوہ نہ کیا انہوں نے تو آپ کو دنیا میں اکیلا کرنے کی دیج پہ لے آئے ہیں اب اگر آپ نے اس پالیسی پہ کوئی بسوط کام نہ دکھایا تو اس کا نقصان ہوگا بلکل صحیح بہرحال لیکن اس حوالے سے ایک جو چیز ہے لالی صاحب امران صاحب ظاہر ہے کہ امریکہ کی طرف بھی لوگ دیکھتے ہیں اس حوالے سے دیکھیں پہلے یہ جانتے ہیں امریکن اور بائیڈن ایڈمنیسٹریشن کے ایک ریپریزنٹیٹیو ہے تو آپ وہ تو وہ ہی کہیں گے جو ان کی حکومت اور ان کا صدر کہتا ہے ہمارا پوائنٹ او ڈیفرنٹ ہے ہم جانتے ہیں کہ کیا ہوا ہے موڈی نے کیا کیا ہے کشمیریوں کے ساتھ کیوں نہیں تم آکے ان کو سینکشن کرتے ہو کیوں نہیں تم یونائیٹی نیشنز میں جاتے ہو اور کہتے ہو کہ جس قسم کی حرکتیں وہ کر رہا ہے کشمیری اور مسلمانوں کے ساتھ چائنہ کو تم کرتے ہو برما کے خلاف تم سٹیپس لیتے ہو مگر جو کشمیر میں ہو رہا ہے ہاف جینر سائٹ تم کچھ نہیں کہہ رہے ہو اور یہ آدمی آکے کہتا ہے ہم سالیس ہی نہیں کر سکتے ہم پتہ نہیں کیا کیا فسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں we can't act as interview what do you mean صحیح اور صحیح ہو سکتا ہے کہ نہیں ان کو بتاؤ یہ غلط ہے واپس لو تمہارے جو سٹیپس لیے ہیں what do you mean تم پاپیلیشن چینج کرنا چاہتے ہو تم مسلمانوں کے خلاف لیجسلیٹ اور ڈسکرمنیٹ کر رہے ہو ان لوگوں کے پاس ہمت نہیں ہے ہندوستان کو کہنے کے لیے اس لیے ہندوستان ان کا اب ایل آئی بنا ہے بھول جائیں بائیڈن وہ حلال پاکستان جو اس نے لیا ہے وہ بھی آپ بھول جائیں بھارت پاکستان کے جو بیکڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے اس کو لے کر ڈسکرشن ہو رہا تھا آپ کو بتا دوں کہ بھارت پاکستان میں جو بھی بیکڈور ڈپلومیسی ہے جو کچھ بھی چل رہا ہے اس کی کیول چرچہ پاکستانی میڈیا میں اس کی چرچہ کہیں سے بھی بھارت کے میڈیا میں آپ نے نہیں سنی ہوگی مجھے پتہ نہیں ہے پاکستانی یہ چرچہ کر کیوں رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی لوجک کیا ہے پھر بھی یہ ویڈیو آپ کے لیے جروری تھا کہ یہ چرچہ ہو رہی ہے پاکستان کے جو جفر علالی ہیں گول رہے ہیں کہ امریکہ پاکستان اور بھارت کے بھی بیکڈور ڈپلومیسی کرائے گا اور پاکستان کو اس کا بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی مطلب کی قسمیر بھول نہ پڑے گا گلگت بارکستان یہ وہ جوانے پر کنوں نے باتے گی ہیں تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے ان کی باتیں سن کر پلیس کومنٹ باکس میں جرور شیئر کریں حالانکہ میں آپ کو کلیرلی بتا دینا چاہتا ہوں اس طریقے کی بات بھارت کی میڈیا میں بلکل بھی نہیں چل رہی ہے اور پاکستان یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ بھارت مطلب پاکستان کے رستے بہت جلدی نورمل ہو جائیں گے تیس پانچ اگست تک مطلب ایسا کچھ انہوں نے بولا ہے دوستو آپ کو بتا دیں پاکستان کی ایکنومی کی حالت بہت خراب ہے پاکستان میں گیوں کی بہت کمی ہے پاکستان میں کپاس کی بہت زیادہ کمی ہے پاکستان میں جو کورونا وائرس کی ویکسین ہے اس کے پر ڈوز کی قیمت لگ بھگ لگ بھگ چودہ سے پندرہ جار روپے آ رہی ہے اور مطلب اس طریقے کی کمی ہونے کے بعد پاکستان نے ابھی تک ویکسین کے لیے کوئی پروگرام نہیں بنایا کچھ ویکسین اس نے کھری دی ہے تو اسے اب چاہیے ویکسین اسے چاہیے کپاس اسے چاہیے بیپار اسے چاہیے ٹریڈنگ تو جس سے اس کی جو ایکنومی ہے کچھ حد تک صدر سکے تو سائد اس چکر میں بھارت سے وہ رستے صحیح کرنے کی کوسس کرے آپ کو بھی پتا ہے کہ بھارت پاکستان کی بورڈر ملتی ہے جس کے کارن جس طریقے کے مطلب بھارت سے پروڈکٹ ہیں اسے سستی قیمت پر اپلپ دھو جائیں گے تو اس سے اس کا فائدہ ہوگا تو سائد ہو سکتا ہے کہ پاکستان اب مطلب کوئی بھی اس کے پاس دوسرا راستہ بچا ہی نہ ہو کیونکہ چائنہ بھی کہا تک مدد کرے گا کہا تک بھیگ دے گا چائنہ سے پروڈکٹ جو آئیں گے اس میں پیسہ اتنا جاتا لگ جاتا ہے ٹرانسپورٹیشن چارجز کا کہ وہ پروڈکٹ کی قیمت اتنی جاتا مہنگی ہو جاتی ہے کہ پاکستان پہنستے پہنستے وہ پروڈکٹ مطلب اس سے اگر بیپار کریں گے تو بیپاریوں کو کوئی فائدہ نہیں رہے گا دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ختم ہوتا ہے آپ کو کریں یہ ویڈیو اچھا لگا تو پلیش لوگو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریں کامنٹ باکس اپنے سوچاؤں جب روز شیئر کریے